عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم جیسا کہ آپ خوبی واقف ہیں کہ میں انتہائی ذہنی تناو میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے میں آج تک آپ کے روبرو ناسکا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ذہنی تناو دور ہوتے ہی میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے روبرو آ کر درستدریس کا آگاز کروں امید ہے کہ آپ سبی طالبات خیر و آفیت سے ہوں گے اور میری طرح متوجہ ہوں گے آج کا سبق ہم گزل سے متعلق کچھ پڑھنے جا رہے ہیں گزل اردو شاعری کی سب سے مقبول سنفی سکھن ہے اور رشید احمد صدیقی نے اس سے بجا طور پر اردو شاعری کی آئی بیرو کہا ہے گزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا اس سنف کو گزل کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ خسن و عشق ہی اس کا موضوع تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسط پیدا ہو گئی اور آج گزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے حیعت کے ادبار سے گزل کے پہلے شاعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس سے مطلع کہتے ہیں بیز گزلوں میں کہیں مطلع ہوتے ہیں جنہیں زیبی مطلع یا حسنی مطلع کہا جاتا ہے اور باقی اشار کا دوسرا مصرہ مطلع کے ساتھ ساتھ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے ردیف ارفاز کا وہ مجمع ہے جس سے شائر کے آخر میں دورا جاتا ہے اور اس میں چند مشکل الفاظ ہیں جیسے سنب قسم کو کہتے ہیں سخن کلام کو کہتے ہیں بات کو کہتے ہیں حیعت شکل کو کہتے ہیں وسط فیلا کو کہتے ہیں لمبائی کو کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا باقی ماندہ جو سبق ہے وہ کل ہم پڑھیں گے شکریہ